اسلام علیکم سمو کا ڈھاوہ شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھیں آمین سوما آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کرنے والی اور وہ جھٹ پٹ بن جائے گی صرف ٹوئنٹی منٹس میں آپ دیکھئے گا کتنے مزیدار بن جائے گی انگریڈینٹس میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ہے پیری پیری چھیکن ہر کوئی اپنے سٹائل سے بناتا ہے لیکن آپ کو بتا ہی ہے کہ سمو کے ڈھاوے پہ ملے گا آپ کو سمو سٹائل سے چلیں جی اس کے لیے میں نے ایک چکن جلدی سے آپ کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ایک میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹوا لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت بڑے پیسز نہیں ہیں ٹکا بوٹی پیسز ہیں ٹھیک ہے مسالوں میں جو چیزیں ایڈ کروں گی یہ سب سے پہلے میرے پاس half teaspoon mixed herbs ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اوریگین ہے تو آپ اوریگین بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس mixed herbs ہی میں نے کہا یہ ہی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے half teaspoon میرے پاس نمک ہے one teaspoon پیسیوی لال مرچ ہے one teaspoon جو میرے پاس ہے کشمیدی لال مرچ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ half teaspoon ادرک پاوڈر ہے half teaspoon onion پاوڈر ہے پیاس کا پاوڈر ہے half teaspoon میرے پاس ہے لسن کا پاوڈر اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً two tablespoon کے قریب میں سرکا اور four tablespoon ہم لوگ پیری پیری sauce اس میں ایڈ کریں گے پیری پیری sauce بہت مزے دار ہوتے تو میں اس طریقے سے بناوں گی آپ دیکھیں گا بہت مزے دار اس میں بہت زیادہ اور آئل یوز نہیں کریں گے بس تھوڑا سا ہی آئل یوز کریں گے ٹھیک ہے اب میں اس کی میکنگ سٹارٹ کرتی ہوں آپ جلدی سے جائیں اور آپ کو بتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میرے چانل کا سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور آپ لوگ مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سمو کا ڈھابا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی چیکن اور اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون سرکہ اور 4 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں پیری پیری سوس چلیں جی اب میں اس کو اچھا سا میکس کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح اس کو ہم نے میکس کریں اور ہم اس کو ہاف این آور کے لئے میری نیشن کے لئے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیکن ہمارا ہوں گیا ہے ہاف این آور کے لئے میری نیٹ اب میں اس میں ڈالوں گی آئل تقریباً 1 فورت کپ ٹھیک ہے نا اور یہ ہمارا چیکن ہے اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چیکنے ہمارا چکے ہمارا چکے محمد روکس ہمیں سکتے ہیں 20 منٹس کے لئے رہنگ گئے اب کیا ہوگا کہ 20 منٹس میں یہ گل بھی جائے گا بہت اچھے طریقے سے اور یہ جو آئل ڈالا ہے اسی نہیں روز ہو جائے گا میں زیادہ آئل نہیں ڈالوں گا اب میں نے اس پین میں کیا ہے آپ نے اس کو بیٹھ بھی کہل سکتے ہیں گھل پین میں بھی پکا سکتے ہیں جیسے آپ کا دلچہ ہے آپ کو پتہ کھانا تبا نہیں جاتا لیکن میں اس سا کروں گا تو بہت مجھے دار دلکھائی سکتے ہیں چلیں جی اب میں آپ سے 20 منٹس کے بعد ملتی ہوں آپ جلدی سے جائیں سموں کا ڈھابا سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا شاندار پکڑا یہ تقریبا 15 منٹس ہو گئے بس اب میں اس کا ڈھکن اٹھا بھی ہے اور بس ہم اس کو اسی پر اٹھا کریں ٹھیک ہے نا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئل بھی نہیں زائے ہوتا اور تھوڑا سا آئرین بھی بہت مزیدار اس پر لے گر آ جاتا ہے نمک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس تھا پیل کری سوس اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے مناسب ڈالے آپ لوگ اپنے کے اس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چلیں یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ چلیں اس نے چلیں اس نے اس نے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چلیں گے یہ ہمارا ہوتا ہے بلکل پزار چلیں میں اس کچولا بند کرتی ہوں اور اپنی ویڈیو کو بھی انٹ کرتی ہوں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کیسا بنا دعویٰ 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 میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعویٰ